خالق غونے کے لاتے ستر نفع تجھے کہوں گا یابدی 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 میں تو ستر نفع گنا ہے کہا میں میرا ایک بندہ ہے میں ستر ماں ہوں جتنا پیار کرتا ہوں یابدی یابدی اور مسئولان اربابیس پہ لا چیز کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں بیٹھ رہی ہے کوشش تو کر رہا ہوں کہ اپنا مدد جلد از جلد سامعین کے ازہانِ آلیہ میں نقش کرتے جہاں تک کامیاب ہو رہا ہوں آپ بہتر جانتے ہیں لیکن اللہ و خدا مسجد کی زینت بنے امام مرگم کی زینت بنے فقط ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں بھی فلا آیا تو میں نہیں آؤں گا میں آیا تو فلا نہیں آؤں گا زید بکر کی بات میں کر رہا ہوں تم وکیر ہو تو قبر سے باہر تم ڈاکٹر ہو قبر سے باہر تم بیروکریٹس ہو قبر کے باہر تم کرنل ہو قبر کے باہر تم وزیر آزم ہو قبر کے باہر لیکن جب تو قبر کے اندر چلا گیا پھر کیا کرے گا نہ مندشتری کام آئے گی نہ بقالت کام آئے گی نہ ڈاکٹر ہی ایڈ کام آئے گی آئے گی کیا اللہم الا اللہ نعلم منہ الا انتعلیم بھی منہ میں کچھ نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں جو آل محمد تے ماننے والا تھا صاحبان محفرم موضوع بہت خوشک ہے اس میں نعرے کم ہی آئیں گے لیکن اصلاح زیادہ ہے اور میرے کوشش یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ کہیں پہ آتی نعوذ باللہ مضالی پہ آپ کو ہدایت دے رہے گئے نہیں مَا عَلَيْلَا إِلَّا بَلَاغُ الْحُبِي میرا کام ہے پہنچا دینا ہدایت جانے اللہ جانا اور محمد اہل بیت محمد جانے میں ڈھٹا ہوں روزے محشے شہزادی مجھے یہ نہ کہیں کہ تُو نے پیغام نہیں پہنچایا تھا ٹھیک ہے ایک اتی آقل ایک اتی خواہش آقل اور خواہش کی ہمیشہ جنگ رہے گی خواہش کون کرتا ہے دل خواہش کون کرتا ہے دل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی اچھی چیز کو کسی بھی اچھی چیز کو آنکھوں نے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے ذریعے سے دل میں چاہت پیدا ہو کہ اسے حاصل کرو اب جہاں پہ بھی لگانا ہے لگانے نیو جیویشن سے بھی مخاطب ہوں جہاں پہ لگانا ہے لگا لو یہ تم پہ تم نے کسی اچھی چیز کو دیکھا تو جہاں کی گا تم نے کسی اچھی چیز کو دیکھا نگاہوں نے منظر کشی کی دل میں خواہش پیدا ہوئی اب آگے بڑھنے سے دلتا ہے کیوں کوئی دیکھ نہ لے وہ دھراتی کون ہے اکر دل قدم اٹھا رہا ہے اگر روک نہیں ہے رک جا یہ فیلے جا پس ہے یہ کیا ہے لیکن دل آج کل جو ہے نا وہ ہم مشمول میں ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں میں اپنے بات کر رہا ہوں یعنی دل سے عقل سے زیادہ دل کی مانتے ہیں تمہیں مرماتے جس نے دل کی مانی وہ خسارے میں گیا لیکن اگر دل میں سکر محمد و آل محمد ہوا تو کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا تو کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا اچھا مالک خواہش واقع مالک آکھا جس کے پاس خواہش 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 ہو اسے جانور کہتے ہیں جس کے پاس عقل عقل ہو اسے فرشتہ کہتے ہیں اور اس کے درمیان والی ستیلز تو کہتے ہیں انسان جمعہ دینا چاہ رہا ہوں بہت بڑا پہلے آئی خواہش اوپر گئی عقل درمیان میں کیا آئی کیا آئی انسانیت کیوں خواہش جانور کے پاس ہے عقل نہیں ہے فرشتے کے پاس عقل ہے خواہش نہیں ہے تو اللہ کہتا فعلہ ہماہا فجورہا تقوہا امتحان اس کا لوں گا جس میں دونوں خواہشیں پائی جائیں عقل بھی ہو خواہش بھی ہو اب امتحان بھکری کا نہیں ہوگا اس میں خواہش ہے عقل نہیں ہے اب آزازیر کا نہیں ہوگا خواہش نہیں ہے تو کس کا ہوگا جس کے پاس اب قرآن سے دلول دوں گا جس کے پاس خواہش بھی ہوگی عقل بھی ہوگی مالک کن کا امتحان کا بسم اللہ رہکان زہیم وما خلط الجنہ والانسا اللہ لگا بھی دون ہم نے امتحان رہنا ہے جن اور انسان کا کیوں جس میں عبادت واجب جس میں خواہش اور عقل ہوگی اسی کا امتحان ہوگا اچھا مالک عقل سرکش ہوگی کا علم سے کنٹرول کرو مالک علم بھی اگر شیطان بنا دے میں کل کہہ رہا تھا نحصر بلابر کے آپ کو رشادات سنائیں لیکن مجھے وہ دوبارہ روپی میں ہی کر رہی لیکن اسی مسئلے کو آگے لے کی جنگل ہے یہی سے چھوڑ دیا تھا مالک اگر علم ہی شرکش ہو جائے تو زمیر سے کنٹرول کرو تائم پھر نہیں گئی زمیر سے کنٹرول کرو مالک اگر زمیر ہی مرتا ہو جائے زمیر ہی مرتا ہو جائے پھر کیا کرے آپ تو حجوانات رکھنی ہیں آپ نے کہا کھپرا نہیں گر تجھے پیدا کر سکتا ہوں تو تیرے لیے ہدایت کے راستے بھی دکھا رہا ہوں اگر تجھے دنیا میں بھیجا ہے تو تیرے لیے ہدایت کے سبب بھی پیدا کرنا مالک کیسے تو پھر چلیں قرآن کی در بسنی اللہ رحلان الرحیم ہوا لذی باعثا پل امی جینا رسولم من حمیتنو علیشم آجاتی و جزکیہم و جعلب حمال کتاب و جحکمہ و این کانوں من قبل اللہ فی الزلال مبین اللہ کہتا وہی تو ہے خدا جس نے امی جیل میں سے امی تھا نہیں کیا سناؤں گا بس پتا چل جائے میرے میں امی جیل میں سے اب امی جیل کی ڈیفنیشن مجھے کرنی پڑے گی تاکہ میں آپ کو سمجھا سکھو امی جیل لفظ امی سے نکلا ہے تو جو ہے نا وَالَّبِي بَعْثَ فِي الْعُمِّيِّنَا وَفْقُولَ مِّنْ حُمْ يَطْلُ عَدْشِمْ آجَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَدْمُحْمُ الْكِتَابُ وَالْحِکْمَهُ وَإِنْكَانُ مِّنْ قَبْلِ لَفِي زَلال مبین وہی تو ہے خدا فِي الْعُمِّ جیل جس نے امی جیل میں سے یا ترجمہ کیا گیا امی جیل کی طرف لیکن ترجمہ کیا گیا امی کا مطلب انپر اب اسی زیادہ میں کیا سنا ہوں گا امی کا مطلب اکھا گیا انپر وہی تو ہے خدا جس نے امی جیل میں رسول کو معبوض کیا امی تھا نہیں پھر جو دیکھے گا میرا رسول امی تھا نہیں امیوں میں پھیجا گیا تھا میرا رسول امی تھا نہیں اچھا پھر اس کی لئے ایک ہوتا ہے فیل ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے مفعول تھوڑی سی بلکہ بہت زیادہ دقیق گھتگو ہوگی بہت مشکل گھتگو ہوگی مادت فطر سے مجبور ہوں اس طرح ہی پڑھنے کا آدھیں ہوں اس طرح ہی ساتھ لسے سکھاں ملیں ایک ہوتا ہے فیل اب یہ جمعہ جو لے گیا ہے وہ پوری مجلس کے سمجھ گیا ہے امیران بھے ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے مفعول فیل مقصد کو کہتے ہیں فائل سرانجام دینے والے کو کہتے ہیں مفعول جن پہ دی رہا ہے اب تینوں کہتا کریں اس ایک آیت میں واللہ دی باعصا فیل امی جینا وہی تو ہے خدا جس نے امی جینا بھیجا کیا سمجھاؤں گا کیا سمجھاؤں گا مجھے پتا تھا اب اللہ بھیجنے والا ہے محمد کو کام کیا ہے آیات کی تلاوت کریں اب ماظر خواہم انپڑ بندہ کبھی بھی آیت نہیں پڑتا ایک بندہ سکول گیا نہیں اس نے کالیج کو دیکھا یہ اس نے مدرسے کے گھر تک کو نہیں دیکھا یہ کیا ہے وہ بندہ اٹھ کے کہیں مجھے پی ایچ دی کہو ایک بندہ نے امی بی ایس کیا ہی نہیں اب امی بی ایس کی بڑی بہت بڑی دگھنی ہے بیچولرین میڈیسن بیچولرین سرچن یعنی جس نے بیچولرین میڈیسن میں بھی کیا ہو اور بیچولر سرچنی میں بھی کیا ہو اسے ڈاکٹری ایٹ کہتے ہیں اور جب پی ایس دی کر لے اسے عزازی طور پر ڈاکٹر کر دیں یہ دو ڈگلی ہیں جو ایف ایسی کے بعد یا بی ایسی کے بعد پانچ سال کا ایم بی بی ایس کا کورس کریں وہ ڈاکٹر ہوتا ہے یا جو ایم اے کریں ایم اے کے بعد ایم فیر کریں ایم فیر کے بعد پی ایچ ڈی کریں وہ ڈاکٹر ہوتا ہے بس دو ہی ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن جمعہ سلے صاحب آنے مہتے ہیں ایک بندہ ایک دن سکول نہیں گیا تو وہ کہے مجھے بھائی پڑھا لکھا کہو تو لوگ ہیں کہ ستھے آ گیا ہے اب ستھے آ گئے ہوئے مجھے سمجھانا پڑے گئے یعنی یہ فاطر الکر ہے اس پہ کتاب لکھ دو کسی بھی عہدے میں آنے کے لیے اس کی تحقیق ہونا واجب اب قرآن کی آئے کہ یتلو آلی ہم آیاتے ہی وہ آیات کی تلاوت کرتا ہے پھر نعوذ بنا اللہ کو دوشتیں جو آنپر کو کہہ رہا ہے ان کو پڑھ کے ذرا میرے پاس تو ایسی باتیں ہیں کام کیا ہے موضوع پھر بیچ میں ہی رہ گیا دس منٹ میرے پاس ہیں بس اب جی نہ کہتے ہیں نصیر حاش میں پھر موضوع بھول گیا کر یہی سے چلوں گا کام کیا ہے اب تو وجوات آپ نے میری طرف رکھنی ہے آپ کو کام بتا رہا ہوں آیات کی تلاوت کرنا ایک تذکیہ کرنا دو کتاب کی تعلیم تین حکمت کی تعلیم چار اکیلا رسول ہے کام چار ہے پھر سنو یہ کھا پھر سنو تاکہ میں آپ اپنا مدہ آپ تک پہنچا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن وہ کتاب ہے جسے بار بار پڑھو گے تو درجات بلند ہوتے جائیں گے سننے سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں میں نے کل کہا ہے قرآن علماریوں کی زینت کا نام نہیں ہے ذہنوں کو بدار کرنے کا نام ہے قرآن پڑھایا کرتا کہ آل محمد سمجھ میں آئیں قرآن کو جب ماننا آل محمد کے ذریعے سے ماننا قرآن کو جب پڑھنا ہو محمد و آل محمد کے برابر سمجھ کے پڑھنا ہو کیونکہ وہ نادک ہے یہ سامت ہے قرآن اور اہل بیت ہم وزن ہیں وہ علی والا اور یصل قرآن بھی نہ پڑھاؤ تو پھر وہ علی والا ہی ہے بچوں کو تعلیم دلواؤ تاکہ علی کا شعور ہے علی آلہ کا نام ہے بستی کا نام نہیں تو جو ہو یا جہل اچھا پھر سنیں علی کو ماننے کے لئے جملہ سنیں گے انپڑ چل سکتا ہے انپڑ چل سکتا ہے جاہل نہیں چل سکتا ہے اچھا جاہل کسے کہتے ہیں جو میں نامانوں کو رکھتے آگے گٹھ جائے میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں دیا حتیٰ کہ ابو جہل جانتا ہے رسول سچا دلیل علیہ ابو جہل جانتا ہے رسول سچا مصدق ہے سچ نہیں بولتا کہ یہ تیری عبداللہ تو سچا ہے کیا کروں میرے بابا پتوں کو پوچھتے تھے بات سمجھ میں آگئے صاحبان مطر وَالَّذِي بَأَصَفِ الْأُمِّيَّنَا رَطُعُلُمْ مِّنْ حُمْلَتْ لُعَلِيِّمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُ حُمُ الْكِتَابُ وَالْحِقْمَا وَإِنْ كَانُمْ مِنِ قَبْلُ لَفِ ذَلَالِ مُبِينَ بس اسی آیتیں ختم ہیں اور کہاں یہی سے تیروں گا آج وہ بھائی ہوتے تو میں آپ کو بتاتا ہے جم نے سمجھ اے سیلیس بہتا دکھ ہوتا ہے صاحب جنہوں کو مہینے تلے گی اور وہ موضوع بھول گیا میں اس سے پوچھوں گے تو سے یہ تنہی لیکن جملہ سنے گی میں اس سے ایک تقریبی پوچھ رہا ہوں سے نہیں آئے گی استغفراللہ ربی میں درانے والا جنیا میں تو اکتھے کرنے والا بندہ ہوں حسین اکتھے کرنے کا نام ہے منتشری کا نام نہیں ہے میرا نام درانے والا ضرور ہے بسم اللہ اِنَّا اَرْسَلَّةَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَائِنَ عِيدًا اللَّهِ وَإِذْنِهِ وَسْرَاجًا وَنِيرًا یعنی نظیر درانے والا دوزق سے بشیر دینے والا بشارت جنت کی سلامات پڑھتے محمد والے محمد اللہ 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 ایک رسول چار کام آیات کی دلاؤت کرے تسکیہ نفس کرے کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے تو دین محمد کتنے کاموں پر مشتمل چار اور آخری جملہ ہے فضائل کا اور جملہ لینا ہے آپ نے آپ کا مولا کا واسطہ ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ایک حصہ قرآن تین حصہ سنت بھی آیت کی دلاؤت کرے قرآن تسکیہ نفس کرے محمد سنت آیات کی دلاؤت کرے تسکیہ نفس کرے کتاب کی تعلیم دے حکمت کی تعلیم دے تو دین کتنے باتوں پر چار باتوں پر اب جملہ سنت دل تھام کے ایک حصہ کتاب تین حصہ سنت تو جو یہ کہہ دے نیلی اللہ کا قرآن ہی کافی ہے وہ دین کا ایک بٹا چار بٹا ایک حصہ لے کے اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں پر کافی کے فتوے دے رہا ہے یعنی دین ایک بڑھ چار حصہ لے کے اتنا بلند ہو گیا کہ لوگوں پر کافی کے فتوے دے رہا ہے بس نامکمل رہ جاتی کربلا گر علی کی بیٹی ساتھ میں نہ ہوتی آج میرا دل چاہتا ہے کہ ان شہزادوں کا دست کرا کرو جن کے ختم ہونے کے بعد زہنب کی رسل ختم ہو گئی اٹھائیس رجب کو یہ کافی نہ چلا آئے اور جیسے ہی جناب زہنب آلیہ کو علم ہوا کہ میرا بھئیہ مدینہ چھوڑ رہا ہے تو جناب عبداللہ کے پاس آئی ہیں اور جناب عبداللہ سے کہا اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب عبداللہ بخار میں ہے آنکھیں کھولی کہ بندی علی حکم کریں کہ تم میرا سرطاج ہے تم میرا شوہر ہے تم میرا والی ہے تم میرا والس ہے کہ علی کی بیٹی چاہتی کیا ہے کہ عبداللہ ایک گزارش ہے تیرے سامنے عزادر علی کی بیٹی کے ہاتھ پانچنے نہیں عبداللہ اٹھ کے بہن گئے کہ علی کی بیٹی میرے ایک ہاتھ پاندھے تو بات تو کر کہ عبداللہ میرا بھئیہ مدینہ چھوڑ رہا ہے میرے بھئیہ نے واپس نہیں آنا میں چاہتی ہوں اپنے بھئیہ کے ساتھ چلی جاؤں اب عزادر علی اگلے جملے سنو کہ جناب عبداللہ اور جناب زینب کے جناب عبداللہ خاموش ہو گئے اور جناب زینب کہتی ہے عبداللہ تم میرا چچا ذات ہے لیکن ایک بات کہتی ہوں اگر تم نے مجھے جانے کی اجازت نہ ہی دی تو مدینہ میں دو کام ہوں گے عزادر و جنابی عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں علی کی بیٹی کیا ہوں گے کہ بس اتنا ہوگا ادھر حسین مدینہ چھوڑے گا ادھر زینب کا جنازہ تیرے گھر سے اُڑ جائے گا عجر کمیل اللہ عجر کمیل اللہ کہ عبداللہ عجر کمیل اللہ مولا آپ کے آنسوں کو قبول و منظور کرے مولا سوائے غم حسین کے کو غم نہ دیکھو مشکلہ علی دختر کے بیٹی حلال مشکلات کے دختر آپ کی مشکلی کو شاہی فرمائے عزادر و کہا عبداللہ جیسے ہوسین مدینہ چھوڑے گے تیرے گھر سے زینب کا جنازہ ہو جائے گا عزادر و عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی علی کی بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہے مجھے پتہ ہے تجھے ہوسین سے بہت پیار ہے لیکن جتنے ہوسین تیرے امام ہے اتنے ہی میرے امام ہے جیسے میرے امام کی مرضی میں حاضر خدمت ہوں عزادر و کافلہ چلا اٹھائیس رجب کو چلا دو شابان کو مکہ میں پہنچا عزادر و نوزل حج کو حسین نے حج کا احرام توڑ کے عمرہ کیا جب عمرہ کر رہے تھے عباس آگے آگے عباس پیچھے پیچھے حسین آگے آگے کا فردند غیرہ ہاتھ پتے یہ پتہ تُو حج گہتر احرام کیوں توڑ رہا ہے میں نے پہلا حاج ہی دیکھا ہے جو نیت حاج کی کرے اور آدام مرا کرے اور جند زہرہ عباس کو کسی لیے لے گیا یا عجرکم اللہ عجرکم اللہ او میرے مولا او قریب ابن قریب او فردند غیرہ عباس کا یہ بتا تُو نے حج کہہ رہا ہم کیوں توڑا کون ہے تیرے پیچھے عزادر و میرے تاریخ میں پڑا عباس کو سینے سے لگایا کہا مولا مجھے ایک دفعہ چھوڑ تُو کیا مجبوری ہے کہ تُو حج نہیں کر رہا عزادر رو سے رو کے کہتے ہیں عباس میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں خون ریزی ہو جائے کہ مولا کیسے کہ حاجیوں کے نباس میں میرے کانتر لگائی دیتے ہیں حاجیوں کو مل اللہ حاجیوں کو مل اللہ حاجیوں کو مل اللہ مولا آپ کے حسنوں کا قبول منظور کریں مولا سوائے ہمیں حسین کی کو گھر نہ دیں دعا فرمائیے گا جو بیمار ہیں وہ شفاہ پائے جو بھی اولاد ہے وہ اولاد پائے جو بھی رزق ہے وہ رزق پائے جو بھی عزت ہے وہ عزت پائے جو مسافر ہے وہ گھر پائے جو بیچارہ مددگار ہے مالک اس کی مددگار نہیں مالک سنو کہ آپ کا مولا مولا اچھا آپ اس لیے احرام کو توڑ رہے ہیں کہ آپ کے قاتل دکھائی دیتے ہیں مولا ایک کفائی چاہستے کانے ابباس چلتے بنو مکہ چھوڑ اب مکہ چھوڑنا تھا جملہ سنو مکہ چھوڑنا تھا بس مجھے بھی تھوڑی سی سستانے دو میں بھی انسان ہوں مجھ میں بھی دیدار میں بھی آرے محمد کے ماننے والا ہوں لیکن جملہ سنو علی کی بیٹی حکم آیا عبداللہ کی طرف سے کہا کیا ہے کہ یہ جو تو فرزند ہے نا ان کو نہ لاؤ کپڑے پہلاؤ خوشبو لگاؤ بالوں پہ کنگی کرو عزادہ علی کی بڑی بیٹی نے آنا محبت کو نہلایا کپڑے پدھرے بالوں میں کنگی کی کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو عزادہ علی نے دونے بچوں کو ساتھ لیا لوگ کہتے ہیں کہ جینب نے صدقہ کیا بھائی والد واری سورتا ہے مالدہ باپ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی شریعت کا یہ کہنا ہے تو باپ دنیا سے چلا جائے پھر ماں وارث ہوتی ہے لیکن باپ موجود ہے عزادہ چچا دال او میرے چچا دال بچوں کو کرے گا کیا عزادہ بیمار عبداللہ نے آنو محمد کے ہاتھ پکڑے آج مجھے طویل مسائب پڑھنے ہے مجھے طویل مسائب پڑھنے ہے کافی دن ہو گئے میرے مسائب نہیں پڑھے میرا دل چاہتا ہے میں مسائب سنا ہوں بچوں عزادہ عبداللہ نے آنو محمد کے ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا بابا کہاں لے کے جا رہا ہے کہا دیکھ بابا لگ ہے یہ کہا فیدیو کو کہاں لے کے جا رہا ہے عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ کہا یہ کہاں فیدیو کو کہاں لے کے جا رہا ہے بس آئے جس جگہ پہ سلطانِ کربلا کریمِ کربلا تشریف فرما ہے کہا السلام علیکم یا غریبِ کربلا السلام علیکم یا غریب الوطن یہ کہنا تھا کہ بھئی عبداللہ خیریت ہے آپ جملے سنو گے جناب عبداللہ کی جناب امام حسین سے جملہ سنو کہا مولا مولا میں بیمار ہوں میں آگے نہیں جا سکتا میری صحیح اجازت نہیں دیتی میں ایسے کرتا ہوں میں مکہ میں رکھتا ہوں تو آپ ایسے کریں کہ یہ میری طرف سے دہو کربانیاں کبھول کر دینا کا کس پہ کا ایک تیرے بیواری ایک تیرے اکبر بیواری ایک تجھ بیواری ایک تیرے اکبر بیواری ازادارو حسین رونا شروع ہو گئے کہا بھائی عبداللہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہا نہیں جب اللہ کہتا ہے جب مصیبت آنی ہو تو صدقہ کرو مصیبت دل جاتی ہے میں عبداللہ اکبر اور حسین کا صدقہ کرتا ہوں بھائی عبداللہ اب جملے سنو گے میں نے کہا میں طویل مصائب پڑھنے مجھے شہادت پڑھنے نہیں تھی لیکن آپ کے آنسوں نے مجھے شہادت پڑھنے پہ مجبور کر دیا جملے سنو کہ مولا یہ صدقہ لے لے اب عبداللہ روک کہ مولا ایک بات کہوں کہ بھائیو کیا ہے کہ دیکھ لے حسین نوم حسین ہی سید کہیں گے سین بھی سید کوئی نہ ہوگا آج سے عبداللہ کے نزل عطا ہوگی آج لے اللہ بہت بلند پایا گریہ بہت نپوریت والے مجلس مالک مالک دیکھ انہوں نے حسین کا گھوڑے سگیتے نہیں دیکھا امام زمان کا جل ظہور فرماؤ سہن سہرہ کو آباد فرماؤ مالک جملہ سنیے گا حضر بارو جملہ سنیے گا آج میں نے آپ سے طبیر مسائل پڑھ جملہ سننے صاحبان مالک مالک لوگ حسین سید کہیں گے حسین سید کہیں گے زید سید کہیں گے فاقری سید کہیں گے جاپری سید کہیں گے کازمی سید کہیں گے رزمی سید کہیں گے نقوی سید کہیں گے لیکن تاریخ میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے گا میں بھی سید ہوں کس کی کس کی اولاد ہے میں جناب زینب کی اولاد ہوں اولاد اولاد ہوں مان مان گیا کئی میں کر بلا اس کر بلا میں جو نہ کسی نبی دور آس آئی نہ اولاد نبی دور آس آئی بس ازاد آر بس ازاد آر شب آشور ہے جس کے آنے میں دین دن واقع شب آشور ہے ہر ماں اپنے بچے کو وسیعت کر رہی ہے اب وسیعت سنوگے ازاد آر ایک تیرہ سال کا بچہ ہے اس کی شہادت کل بڑھو ایک تیرہ سال کا بچہ ہے ماں پہ سیاہ پٹی ہے ماں ماں کا بہت سال کے جملہ کہتی ہے تیر کاسم تیرا بابا دنیا میں نہیں ہے میں نے تجھے بڑی مشکلوں سے پالا ہے دیکھ نا ہن حسین کے بچوں سے پہلے تیری لاش زین پہ زین سے زمین پی آئے کہ کیوں کہ تیرے بابا کی وسیعت ہے تیرے بابا کی وسیعت ہے ام فروا میری جان کو زہرہ کی جان پہ قربان کر دینا ازادارو قاسم کہتے ہیں اممہ اممہ میں وعدہ کرتا ہوں اب جملہ سننا شہادت کل سناوں گا شہزادے کی کل سات محرم ہے اور خطابت کے لحاظ سے چھے کو شہزادہ آسغر ہوتا ہے سات کو جناب شہزادہ کاسی ہوتا ہے آٹھ کو سرکار وفا ہوتے ہیں نو کو شہزادہ علیہ